جی اسلام علیکم آج یہ ہمارا لائیو سیشن آپ لوگوں کے سامنے چل رہا ہے تو لوگوں کے کچھ questions تھے جن کا میں نے چاہا کہ answer دوں لوگوں نے کچھ سوالات کی ہوئے تھے تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ audience آئے اور اس میں وہ خود بھی اپنے سوالات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جو سوالات وہ پوچھنا چاہیں یہاں comments میں type کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا سوال ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جو کچھ questions ہیں جن کے میں چاہتا ہوں کہ جواب دوں اس میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی مراقبے میں ہم مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کا مگر وہاں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو مراقبے میں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک سامنے چیز کو رکھتے ہیں اور خود کا تصور بھی کرتے ہیں یعنی یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ مراقبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والی چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتا مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے جس چیز کو آپ نے رکھا ہے تو آپ صرف اسی کا تصور کریں یہ تصور نہ کریں کہ آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ صرف اور صرف جو ہے اسی چیز کو تصور میں لائیں اپنی ذات کا وجود ختم کر دیں آپ اپنی ذات کو درمیان میں نہ لے کے ہیں تو ہم چلتے ہیں آوڈینس کے طرف کہ انہوں نے کچھ میسج کیے ہیں رمضان کا روحانیت کا عمل بتائیے رمضان میں عبادات جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کا سواب بھی اور ان کی جو روحانیت ہے وہ پڑ جاتی ہے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے میں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو وہ میں نے یوٹیوب پر نہیں دیا گیا عمل میں نے لیکن چونکہ یہاں پہ کوسٹن کیا ہے تو میں آنسر دینا چاہوں گا آپ سب کے لیے ایک خاص حمل ہے رمضان کی برکت کے حوالے سے روحانی مشاہدات کے حوالے سے وہ ہے قاف والقرآن المجید یہ اتنی بڑی روحانی طاقت والا وظیفہ ہے کہ جو اسے کرے گا اسے ہی اس بات کا اندازہ ہوگا اس میں قاف کے اندر جیسے ہم سمجھتے ہیں جانتے بھی ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالی نے ہر چیز کا علم دیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ قاف والقرآن المجید یعنی قاف ایک کوڑنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو تصور کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہوئے اس میں جو ساری چیز پشیدہ ہے اس کے ذریعے آپ یہ سفر کر سکتے ہیں تو جو کوئی بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے اس طرح سے قاف والقرآن المجید انشاءاللہ تعالی اس پر رمضان میں وہ کھلی انکھوں سے مشاہدہ بھی کر سکتا ہے اس کو پانسو دفعہ پڑھ لیں بغیر حضور کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں علیدہ بیٹھ کے آپ پڑھیں اس کے بعد مراقبہ کریں قاف کو تصور میں لائیں تو انشاءاللہ تعالی بڑی روحانیت آپ کو ملے گی یہ میری طرف سے گفت ہے رمضان کا قاف والقرآن المجید باقی ڈیٹیل آپ مجھ سے فون نمبر پر پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد میسیج آیا ہے کہ میں شہر ملتان سے آپ کا ایک عمل تھا وہ انہوں نے کیا ہے یہاں پر تھوڑا سا یہ واضح نہیں ہو رہا اردو میں میرا خیال ہے انہوں نے کچھ رکھا ہوا ہے میگنٹ کے اوپر میگنٹ پر آپ کا ایک عمل تھا میگنٹ والا جو عمل ہم نے دیا تھا وہ اس میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہے جب آپ کے پاس میگنٹ ہوں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ میگنٹ کے علاوہ تو یہ عمل ہی نہیں ہے یہ میگنٹ کے ذریعے ہوگا مکنہ تیس والا عمل ہے دو مکنہ تیس کا میں نے طریقے کا بتایا تھا آپ کو کہ اس میں آپ دو مکنہ تیس سامنے رکھ کے ان کی جو اٹریکشن والی سائیڈ ہے ایک سائیڈ پر آپ رکھیں گے ایک بندے کا نام دوسری پر دوسرے بندے کا نام اور انہیں آپس میں ملانا ہے تو پھر یہ یعنی کہ کام کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں دوسرا پھر مجھ سے سوال کیا تھا کسی نے کہ جی کامل مرشد کو کیسے تلاش کریں دیکھیں کامل مرشد کو آپ تلاش نہیں کریں گے آپ اپنی توجہ کامل مرشد کو ڈھوننے کی طرف نہیں لگائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناقص کبھی بھی کامل کو تلاش نہیں کر سکتا اگر آپ کوئی پتہ چل گیا کہ آپ کا مرشد کامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پھر تو آپ اپنے مرشد سے بھی بڑھ گئے آپ کامل مرشد کی بجائے من عرف نفس حوف قد عرف رب بہو اس پہ بات کریں اس پہ کام کریں تو آپ بجائے کامل مرشد تلاش کرنے کے آپ اپنے آپ کو کاملیت کی طرف لے کر آئیں اپنے اندر وہ سسٹم ریاضت عبادت وہ چیز پیدا کریں کہ مرشد کامل خود آپ کو ڈھونڈ لیں کیونکہ جب آپ کچھ کریں گے روحانی طور پر کچھ بنیں گے تو آپ چمکیں گے روحانی طور پر اور نظر والے جو ہیں وہ دیکھ لیں گے وہ آپ کو اٹھا لیں گے آٹومیٹکلی تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ادھر سے سوال لیتے ہیں تسخیر کا عمل بتائیں صرف ایک بندے کے لیے کرنے تسخیر کے ویسے تو بڑے عمل ہیں لیکن اگر جو بندہ آپ کینڈل لائٹ کا تصور کرتا ہے ممبتی کا اگر تصور کرتے ہیں آپ کینڈل لائٹ کا تو اس میں بھی آپ پانچ منٹ تصور کریں سامنے رکھنی ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو کچھ دیر سامنے رکھ کے بند کرتے ہیں پھر اس کا جو فلم ہوگا نا کینڈل لائٹ کا اسے آپ نے تصور کرنا ہے اسے جب آپ تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے اندر مقناطی سی قوت پیدا ہوگئی ہے اور اس مقناطی سی قوت کے ذریعے جو ہے وہ آپ جسے بھی آپ اپنا منانا چاہتے ہیں اس کا تصور کریں وہ فلم اس کی طرف بھیجیں تو آپ کی طرف وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور میسیج ہے ذکر قلبی دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے یا پاس انفاس کے ساتھ سلطان بہو سرکار نے تو اپنی کلام میں سانس کے ذکر تلقین کیے ہیں پلیز اس میں جو حضرت سخی سلطان بہو سرکار کے کافی طریقے کار موجود ہیں ان کی ایک سو چالیس کتابیں ہیں تو کافی طریقے کار ان کے موجود ہیں ان کا ایک طریقہ ذکر جو ہے وہ قلب کے ساتھ بھی ہے ان کا طریقہ ذکر جو ہے وہ سانس کے ساتھ بھی ہے ان کا طریقہ ذکر یاد کے ساتھ بھی ہے ان کا طریقہ ذکر تصور کے ساتھ بھی ہے تو یہ ساری ٹھیک ہے آسانی کے لیے تو دیکھیں نا اب ہم ایک بندہ میرے پاس آیا اس نے کہا جی میرے قلبی ذکر نہیں ہو رہا تو اس کو میں نے کلوک کے ٹک ٹک کے ساتھ ذکر دے دیا کہ کلوک کے ٹک ٹک کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لو تو اس طریقے سے ذکر اور بڑھ گیا تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ایک اور میسیج ہے میں آیتِ کریمہ کا عمل کرتی ہوں مجھے گائنس چاہیے دیکھیں ایک بات یاد دیکھیں کہ آیتِ کریمہ جو ہے وہ اکثر لوگ میں دیکھا کہ وہ آیتِ کریمہ کا عمل شروع کر دیتے ہیں جب اسے پوچھا جاتا ہے کیوں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا یا وہ مسئلہ نہیں ہوتا جس کے لیے وہ آیتِ کریمہ شروع کرتے ہیں کافی اس کی تاثیر گرم ہے اور اب یہ دیکھیں نا آپ کے سر میں اگر درد ہے اور میں خانسی کی آپ کو میڈیسن دے دوں تو کیا ایفیکٹ ہوگا سردرد تو مزید بڑھ جائے گی پہلے نمبر پر یہ بھی دیکھیں کہ وظیفہ اس کام کے لیے بنتا ہے یا نہیں میں لوگوں کو نہ خود ریپلائے دیتا ہوں تھوڑی بہتی دیر ہو جاتی ہے لیکن خود ریپلائے دیتا ہوں آپ اپنے مسائل کو ڈسکس کر لیا کریں پوچھ لیا کریں ان کے لیے کون سے وظائف ہیں اب ایک بندے نے اگر چائے بنانی ہے تو مجھے بتائیں چائے کا کون سا وظیفہ ہے کوئی وظیفہ نہیں ہے نا چائے کا تو پھر تو آپ ایسے کیا کریں کہ آپ سب سے پہلے اپنا اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا وہ مسئلہ کیا ہے یا تو اپنا مسئلہ ادھر بتائیں تو میں بتاؤں کس کے لیے آیت کریمہ پڑھنی بھی ہے یا نہیں تو یہ ایک کائنڈلی مجھے بتائیں ویسے ہر کام کے لیے آیت کریمہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا پاس چھنڈے وظائف بھی تو ہے نا درود پاک ہے باقی اسمہ مبارکہ ہیں اسمی آزم ہیں اس کے ذریعے کام لیا کریں تو ناجائز کے مقناطیس والے نے سوال کیا ہے کہ ناجائز کے لیے تو الٹی سائٹ کریں گے لیکن حب کے لیے سیدھی سائٹ ہاں جی جو اٹریکشن والی ہیں وہ محبت کے لیے ہیں اور جو آپ نے اگر کوئی ناجائز تعلق ختم کرنا ہے تو وہ اپوزٹ سائٹ ہوگی سر اگر جسم اور دماغ جکڑا ہوا محسوس ہو جادو کی وجہ سے تو کوئی پاورفل وزیور دیکھیں جی پہلے تو یہ کنفرم کریں کہ جادو ہے بھی کہ نہیں بعض اوقات انسان اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے رشتوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں در خوف کے جس کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے دور کریں یا پھر اگر آپ کو کنفرم ہے کہ جادو ہے یا نظر ہے کہ اس طرح کی چیز ہے تو پھر ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ ایک چھوٹا سامل بتا دیتا ہوں یا سلامو جو ہے وہ ایک سو مرتبہ پانی پر پڑھ کے پیئیں آپ کم از کم گیارہ دن پیئیں تو انشاءاللہ پہلے تین دن کے اندر یہ آپ پھیک ہو جائیں گے یا سلامو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ لکھا ہے انہوں نے کہ اسلام علیکم میری سانس میں اتنی تکلیف ہے کہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہے اچھا جی رمضان کا انتظار کرتا ہوں رمضان کا فائدہ نہیں وہ پا رہا ایسی دعا بتائیے کہ طبیعت ٹھیک رہے میں نے کورس کرنا ہے دیکھیں کورس کے لیے آپ مجھے میسج کریں گے وہ میں ڈیٹیل آپ کو بھیج دوں گا رمضان کورس ہمارا چل رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اس میں جوائن کر کے تو وہ آپ ہم سے رمضان کورس آن لین لے سکتے ہیں ورٹس ہے پر کسی بھی کنٹری میں وہ آپ لے سکتے ہیں باقی جو ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ رمضان میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہے اب آپ کی ایج کتنی ہے آپ کے ساتھ ایشیوز کیا ہیں ان چیزوں کو بھی مدد نظر رکھنا ہوگا اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر لیٹ کر نہیں تو اشاروں سے جس طرح بھی ہے تھوڑا سا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اتنا ہو کم از کم کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور سمجھیں عبادت اصل میں نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات ہے تو تصور یہ کریں کہ آپ اللہ کے حضور ہیں اشاروں سے کر لیں بیشے کیونکہ مجھے نہیں بتا کہ آپ کی ایج کتنی ہے یہ کیا معاملہ ہے تو یہ عمل جو ہے اگر کوئی روحانی قصر ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی ایک سوال آئے جی آپ کے پاس کتابیں ملتی ہیں تو کتابوں کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ ہمارے کورسز کی جو بکس ہیں یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مل جائیں گے اس پہ کام جاری ہے ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے میں کوئی عمل کروں تو طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے سردرد شدید ہوتا ہے مطلب میں جس مقصد کے لیے پڑھوں دیکھیں آپ مجھے لیدہ بھی بتائیے گا یہاں پر بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں کیونکہ بعض اگر ایسے ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہمیں دنیاوی کاموں کی دنیاوی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اب ایک چیز کے لیے وظیفہ ہے ہی نہیں تو آپ اس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں تو آپ کا مسئلہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو ٹینچن ہی ہوگی نا کیونکہ اس چیز کے لیے وظیفہ نہیں ہے یا وظیفے ہمارے ہیلپ کرتے ہیں ہمیں روحانی قوت روحانی طاقت دیتے ہیں لیکن جو دنیاوی اس کے پیچھے کام ہے کوشش ہے وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ محنت کرنے والا میرا دوست ہے اب ہم محنت نہ کریں محنت سے روزی کمانے والا بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے اب وہ یہ کام تو کریں نہ صرف وظیفہ ہی پڑھتا رہے اور یہ سوچیں کہ اوپر سے رزق گرنا شروع ہو جائے گا ایسے نہیں آپ کو بھی کچھ کرنے وظیفے آپ کے لیے رستہ تو نکالنے ہی لیکن آپ کو بھی کچھ کرنے تو اگر آپ تو دا پوائنٹ مجھے بتائیں گے تو میں اور زیادہ میرے لیے ہم جائے گی آپ میں بارش خواب میں بارش دیکھنا یا کسی ولی اللہ کا مزار دیکھنا ہے کی قبر مبارک ہو جیسے کوئی چہرہ ہوگا کوئی سوال سمجھ نہیں آیا خواب میں اگر بارش دیکھی ہے اس کا اور مطلب ہے اگر ولی اللہ کا مزار دیکھا ہے تو اس کا اور مطلب ہے دیکھیں بزرگوں کی زیارت تو ویسے بھی نصیب والوں کو ملتی ہے یہ بڑے اچھی چیز ہے بارش بھی خوش آئین چیز ہے لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے سامنے کیچڑ نظر آیا ہے کہ نہیں نظر آیا ہے اس حوالے سے پورا مانتی انہوں نے لکھا ہے جی میں نے اللہ ہو کا وظیفہ کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اللہ ہو آپ نے کس مقصد کے لیے کیا اور وظیفے جو روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کا رزق کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے اب ایک بندہ اپنی بچوں کی ذمہ داریہ پوری نہ کرے ان کا رزق پورا نہ کرے اپنے گھر میں غصہ ہوتا ہو اپنے لڑائی جھگڑے وغیرہ کرتا ہو تو پھر وہ یہ سمجھے کہ اس کی ذمہ داریہ تو پوری نہیں ظلم بھی وہ کر رہا ہے غصہ بھی کر رہا ہے تو پھر وہ روحانیت والے وظائف اسے کیا فائدہ دیں گے وہ تو اس کے ذہن میں تو پھر ایسے آئے کہ جیسے گھر چھوڑ کے باہر چلا جائے تو برائے مربانی اس چیز کا خیال کیا کریں سورہ مزمل سے موکل کی حاضری کا عمل کیسے کریں جس موکل کی ظاہری حاضری ہو اور حضرت اگر عمل کے دوران بالوں بلو کلر کی روشنی نظر بلو کلر کی روشنی نظر آئے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ بڑی خوشائن چیز ہے اگر آپ کو روشنی نظر آئے لیکن یہ سورہ مزمل سے موکل کی حاضری جو ہے نا اس کو سب سے پہلے حاضری کے جو بھی عمل ہے نا وہ تصور میں کریں آپ یعنی انکھیں بند کر کے کریں ظاہری حاضری کے طرف ابھی نہ جائیں کیونکہ اس کے لئے بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں مشکل نہیں ہے لیکن سٹیپ با سٹیپ ہوتا ہے آپ کو پہلے خوشبویات جو ہے نا محسوس ہوں گی پھر آپ کو خواب میں چیزیں نظر آئیں گی پھر آپ کو مراقبے میں ہوں گی انکھیں بند کر کے ہوں گی آپ کو کئی طرح کی اشارے ملیں گے آوازیں سنائی دیں گی پہلے ان چیزوں سے فیملیر ہوں پھر آپ ڈریکٹ جو ہے نا وہ آدھری کی طرف اس طرح نہ جائیں ڈریکٹ نہ جائیں بلکہ پہلے یہ عمل کریں پھر اس کے بعد اس طرف جائیں میرے پہ جنات مسلط ہیں جادو والے خود ہی پڑھائی کرتے ہیں میری ایج بتیس ہے اور چار سال سے مسئلہ ہے مائی نیم از محمد زفر دیکھیں اب یہ دو چیزیں یہاں پر ہم بعض اوقات اپنے گھر والوں کی وجہ سے دوستوں کی وجہ سے یا جو ہمیں سنی سنائی باتیں ان چیزوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پر جنات ہے یہ جادو ہے اگر میں آپ سے ثبوت مانگوں تو آپ یہی کہیں گے جی میرے سر میں درد رہتی ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو یہ سمٹمز جنات والی نہیں ہیں نہ جادو والی ہیں تو سب سے بہترین چیز یہ ہے اور سب سے پہلی یہ ہے کہ پہلے اپنے رزق کے معاملے کو بہتر کریں اپنے جو گھر میں جو تعلقات ہیں انہیں بہتر کریں اپنی ذہنی صحت کے لیے کچھ کریں ان چیزوں کو پہلے دیکھیں دریکٹ کہہ دیں اب دیکھیں کوئی کام تو آپ کرنی رہیں اور اپنے آپ کو اس کے پیچھے چھپا رہیں کہ میرے سے کام فارق ہے جی آپ پر جادو کریں ٹھیک ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جادو یا اس طرح کی چیزیں وغیرہ لوگ ہر چیز میں اس کو لے لیتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو ہو گئی یا ایسی چیزیں ہو گئی اس سے تھوڑا سا بچتنا چاہیے کہاں سے ادھر کام ہوگا یہ سمجھ نہیں ہے اس میسیج کی مجھے دنیا سے دور اور اللہ کے قریب ہونا ہے دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے قریب ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہمارے پر کچھ ذمہ داری ہیں وہ بھی آپ ساتھ پوری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم بچے اسے آپ اللہ کی راہ میں دیں مطلب میرا یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ جو ہے دنیا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو لگے آپ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے وہ پھر آپ کے محتاج رہیں گے اب لوگوں لوگوں کے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ یک دم انہیں یہ چڑھتی ہے کہ وہ دنیا چونکہ کر نہیں پاتے اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اس سے بینیفٹ نہیں لے پاتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تو اللہ لوگ بننے چلیں بھائی جو آپ کے ساتھ بچے ہیں بیوی ہے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں یا جو ذمہ داری ہیں جوب ہے بزنس ہے ڈیوٹیز ہیں انہیں کون پورا کرے گا دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے نا تو اس کے ساتھ چلتے ہوئے جو ٹائم بچے گا اس میں آپ عبادت ریاضت کریں تو پھر آپ کامیاب ہوں گے پھر آپ کو زیادہ سکون سے عبادت کریں گے اور زیادہ سکون سے پھر آپ کو چیزیں ملیں گے تو آپ دنیا بھی ساتھ رکھیں اور یہ روحانیر بھی ساتھ رکھیں یہ میں من پسند شادی کے لیے پڑھتی ہوں اللہ ہو کا وظیفہ دیکھیں من پسند شادی کے لیے اللہ ہو کا وظیفہ نہیں ہے اللہ ہو کا وظیفہ تو روحانیت کے لیے خود روحانیت کے لیے جانا ہے آپ اس میں تو آپ کا تعلق ان سے ہوئی نہیں سکتا اور پسند کی شادی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی والدین سے ڈسکس کرنا کیونکہ ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں کہ خود فیصلہ کر سکیں تو وہ فیصلہ ہی غلط ہے وہ بات ہی غلط ہے والدین سب سے ہمارے قریب ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں ہمیشہ صحیح مشورہ دینا ہے تو آپ سب سے پہلے والدین کو انوالو کریں تا کہ آپ جو ہے وہ اچھا مشورہ آپ کو مل سکیں اس کے بعد ایک سوال ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ جی تینکیو السلام علیکم یہ کسی نے درود پاک بیجے بہت شکریہ اصل میں کوئی پریشانی کی وجہ سے طبیعت خراب نہیں ہے ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے کہ ساری رپورٹ ٹھیک ہیں مگر پہلے سب ٹھیک تھیں پر ایک سال سے ناسبق یاد ہوتا ہے اور جسم میں تکلیف ہے اچھا اب کونسی کلاس میں آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو سبق یاد آپ کو نہیں ہو رہا سبق یاد کرنے کے میتھڈ جو یوٹیوب پر پڑے ہوئے آپ سب سے پہلے اس ٹائم کے حساب سے آپ اس کو منز کریں اور جو ہے وہ یاد کرنے کے کئی طریقے کر ہوتے ہیں انسانی ذہن جو کہانی کو ریڈ کرتا ہے سٹوری کو ریڈ کرتا چیز کی نہیں سمجھ آرہی اس کو سٹوری بنا لیں تو اس طریقے سے جو ہیں وہ سو جائے کریں انشاءاللہ آپ کو حضور پاک کی روزہ پاک کی زیارت انشاءاللہ نصیب ہوگی یہ گوھر لکھا ہے طوال کی روزی کیسے ملے تبقل کی روزی کیسے ملے دیکھیں ہر چیز کا داروں دار نیت پر ہوتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ لوگ فائدے کے لئے کام کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رزق نہ ملے اس کائنات میں ساری چیزیں پہلے اور محنت جو روزی کماتے ہیں ان کا بھی اللہ دوست ہے بہت شکریہ تھینکس بھائی آپ نے مجھے صحیح گائیڈ کیا اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھ آمین بہت شکریہ توقل کا عمل بتائیے توقل کو کس سینس میں آپ تھوڑا سا لے رہے مزید گائیڈ کرے تاکہ میں بتا دوں اس لئے کوئی وظیفہ چاہیے تھا اگر کوئی وظیفہ چاہیے تھا اگر سونے کے بعد اٹھی ہوں اسی طرح جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں نہیں ہوں سارا دن گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا دیکھیں اس کے لئے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پانی پر سو مرتبہ پڑھ پھینے کریں اس سے جو آپ کی قوت بہال ہو جائے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ اس میں بڑا کام بھی ہوتے ہیں کئی طرح کی انرجی کے نا ساؤنڈ انرجی کے بھی ہوتے ہیں ویولیزیشن کے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کریں اور ساتھ جو پرابلم چل رہی ہے اس کو لازمی دیکھیں کہ کیا ہے اس پرابلم کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ہے لائی مریج کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جو سیدھ سیدھ لگے اسے دیکھیں بات یہ کہ لف مریج کے لیے وظیفے تو ٹھیک ہے یا لطیفو یا ودودو بہت اچھا وظیفہ جو محبت کے لیے کام کرتا لیکن کرتا جائز مقاصد کے لیے اب یہ نہیں کہ آپ کے والدین کو پتہ ہی نہ ہو ٹھیک ہے پہلے آپ کا نجائز تعلق رہا ہے پھر آپ وظیفوں کی طرف آگئے جب نقصان ہوا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا نجائز کام کے لیے وظائف نہیں ہوتے تو آپ پہلے والدین کو ڈسکس کریں یا لطیفو یا ودودو پڑھیں انشاءاللہ جو مشکل ہوگی وہ دور ہو جائے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جس عمل کی بھی زکاة ادا کی ہو اس عمل کی اور جانے کے لیے کوئی آسان عمل بتا دیں جس سے پتا چلے کہ عمل قابو میں ہے اور اس کی کتنی پاور ہے شکریہ اچھا یہ کس عمل کی بات کر رہے ہیں یعنی اگر عمل کی زکاة دے دی ہے پھر اس کو کچھ اس قط پر پر سکتے ہیں جیسے جو ہے نا وہ آپ نے ایک عمل جو ہے اس کی زکاة آپ نے دی ہے کم اس کو روزانہ ہزار دفعہ پڑھتے رہیں پھر بات میں چاہے اس کو 33 مرتبہ پڑھ لیں ہے 100 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ کافی ہے تاکہ وہ آپ کے تیار میں رہے اور اس سے پھر آپ کام لے سکیں سورت مضمل کے اوپر انہوں نے کہا مزید ویڈیو بنائیں مقلعات کے والے سے بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس چیز کو مدر نظر رکھیں کہ نابینا شخص کیسے روحانیت میں آگے بڑھے گا دیکھیں نابینا شخص کے اندر تو پہلے ایک روشنی ہوتی ہے اس کا اندر نور ہوتا ہے اس کو صرف کام کرنے کی ضرورت ہے وہ صرف اگر مراقبہ نور کر لے یا یہ تصور کرے کہ دل پر اس میں اللہ لکھا ہوا ہے بس اسی کو دیکھتا رہے تو چند دنوں میں اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی پانچ یا دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ وہ تصور کرے اس میں اللہ ذات نہیں اندر نور پیدا کرنا اندر روشنی ہو جائے گی جو سے روحانیت کی طرف لے آپ خود جو ہیں سب سے پہلے آپ اپنی تسخیر کریں جس نے اپنی پہچان کی اس نے گویا اللہ کی پہچان کی تو اس سے بڑی کیا چیز رہ جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنی کریں یہ موقع ایک ذینی قوت کا نام ہوتے تو یہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی اس میں نہ پریشان بائی فار لب بتا دیں جو رمضان شریف میں کر سکو یا لطیف یا ودود پانسو مرکبہ روزانہ کسی بھی ٹائم کس دنوں کے لئے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں گے میرا میاں مجھے ڈیوورس کرنا چاہتے ہیں بکاز میں امریکہ سے افغانستان موڈ نہیں کرنا چاہتی ہوں میرے بتیجہ ایٹین تھرٹین اور اولڈ ہیں وہ نہیں جانا چاہتے دیکھیں اگر آپ وہاں پہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ سیٹ ہیں اور آپ نہیں جانا چاہتی تو اور آپ کے ہزمن جو ہے وہ اس بات کو نہیں مان رہے اور اسی وجہ سے آپ کو ڈیووٹس دینا چاہ رہے تو آپ کسی تھرڈ پرسن کو انوال کریں وہ آپ کے ہزمن کی فیملی سے ہو سکتے ہیں ہزمن کی کوئی سسٹر آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے کوئی بھائی ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے جاننے والے کزن وغیرہ ان سے آپ یہ سارا ڈسکس کریں کنفرم ہے باقی آپ اس کو دیکھ لیں اس کے وظیفہ ہے آسانی کے لئے وہ آپ کر سکتے ہیں وہ وظیفہ ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو یاد بھی کر لینا ہے سلام ان قولم من رب رہی سورت یاسین کی آیت سلام ان قولم من رب رہی مشکلوں سے نکالنے کے لیے تو آپ اس کو جو ہے گیارہ دن آپ اس کو پڑھ لیں تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ کسی بھی ٹائم تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کام میں بہتری ملے گی اور خامن ڈیورس نہیں دیں گے انشاءاللہ اگر ایسا لگے کہ اللہ نراز ہو گیا ہے اس لیے دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا کریں دیکھیں جی بعض چیزیں ایسی ہیں ان کے لئے ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں حالا کہ ان کے سلوشن اللہ نے کائنات بناتے وقت ہمیں دے دیئے تھے ہمیں صرف کوشش کی دھیان کی توجہ کی ضرورت ہے تو آپ پہل یہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے دعا کی ضرورت اب دیکھیں نا ایک بندہ اس کا ایکشیڈنٹ ہو گیا تو وہ دعا کرتا رہے گا یا بندے کو ایورجنسی میں لے کے جائے گا ٹھیک ہے تو دعا ساتھ کریں لیکن جو دنیا ابھی طور پر کرنے والا کام وہ بھی آپ کریں تو اللہ تعالی نراز نہیں ہوتے اللہ تعالی تو بندے کو ہر پل معاف کرنے والے اللہ تعالی بندے سے محبت ہی بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کی بجائے اپنے کام کو دیکھیں کہ کیا کام ہے اس کے لئے دنیا وی طور پر کیا کرنا وہ چیز دیکھیں تو سچے دن سے کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی اور اگر کسی پہ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ظلم نہ کیا کریں بھائی سار بلو کلر کی لائٹ کس وظیفے سے ہوتی ہے اور بتائیں کہ گراہیں کس وظیفے سے کھلتی ہیں دیکھیں بلو کی لئے ہوتی آپ تصور سے کریں کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہماری ویڈیو بھی ہے اس سے آپ دیکھ سکتے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور گراہیں کی سو وظیفے سے کھلتی ہیں یہ آپ دیکھنا پڑے گا کہ ویسے تو کافی وظائف ہیں لیکن جو وظیفہ ہے واسیہ کرس اس سما وات اس کو آپ پڑھ لیں کسی بھی ٹائم 21 دنوں کے لئے پانی پر دم کر پین جو گراہ ہیں وہ کھل جائے ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ کے لئے اچھا شکریہ جی بہت شکریہ اس کے بعد یا لطیف کتنی دفعہ ہے پانسو دفعہ روزانہ ہے کسی بھی ٹائم 21 دنوں کے لئے سلام علیکم بھائی کرز کی ادائیگی کے واسطے دیکھیں کرز کی جو ادائیگی ہے نا آپ سب سے پہلے کرز کا اگر معاملہ ہے تو پریشان یا درنے ہونے درنے کی زورت نہیں اس وندے کو اعتماد میں نے اس سے آپ انسٹالمنٹ کریں اسے کہیں میں یا قدم آپ کو نہیں دے سکتی یا نہیں دے سکتا انسٹالمنٹ اس سے کر لیں اور پھر آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جو بھی انسٹالمنٹ آپ نے کی یا اس کے لئے کوئی محنت کریں کاروبار کریں لوگوں سے ڈسکس کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے مسئلح کا حل نکلائے گا اور اس کے لئے ایک اللہ کا خاص اسم ہے وہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا یا اللہ یا وقیل یا اللہ یا وقیل یا آپ نے پڑھنا روزانہ آپ سو دفعہ پڑھ لیں پڑھ کے پانی پر دم کر کے آپ کی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب آپ کا بن جائے گا اس جو وہ آپ کا قرض ہے اس کو دائیگی کے لئے یہ تم نے بتا دیا آپ جوب کے لئے دیکھیں جوب کے لئے وظیفہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہی حالان کہ یوٹیوب بھری پڑی ہے کہ جوب کے لئے وظائف اور اگر آپ دیکھیں کہ موڈرن دور میں چل کیا رہا ہے آپ اس کے مطابق آن لائن کام کریں اخراجہ زیادہ ہوتے تو آپ پرائیویٹ کپنا پرسنل کام دیکھ لیں کچھ سیکھ لیں کچھ آن لائن سیکھ لیں یا کوئی اور چیز کر لیں اپنا سیلس بزنس شروع کریں اس کے لئے پیسوں بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے اکل کی ضرورت ہے ایمازون بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آن لائن بھی آپ کوئی سیکھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ ہے اپنی ایڈیوکیشن کو بڑھائیں اس سے کام نہیں تو وظیفہ اس میں صرف سپورٹ کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ تین سو دفعہ پڑھ پڑھ رہتے ہیں وہ مجھے یاد نہیں رہتے اس کے لئے آپ ایسے کریں کہ آپ ایک کام پینسل ساتھ رکھا کریں جیسے خواب آتا ہے خواب کمپلیٹ ہوتا تو بندے کی تھوڑی سی آنکھ کھلتی ہے تو فورا آپ ہنٹ لکھ لیا کریں جو بھی خواب آئے یہ دو چار دن پریکٹس کرنی پڑے گی پھر خواب آپ نہیں بھولیں اسلام علیکم شادی بہت لیٹ ہوی ہو رہی ہے سر میری کزن ہے ان کے چار بیٹیاں ہیں رشتے آتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں آدمیں بات نہیں بن پا رہی پلیز گائیڈ ہنج اگر ایسا کوئی مسئلہ جس میں شادیاں جو ہیں کریں وہاں پہ خوشبو اور پھول وغیرہ رکھیں بعض اگراتی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نہوست ہو جاتی اس گھر میں تو سارے کمرے دیواریں یہ وہ اچھے طریقے سے صفائی کریں چیزوں کو کپڑوں کو اور ہر چیز کو صاف رکھیں جو آپ نے چادرے بغیرہ ہیں بیڈ شیٹس ہیں ہر چیز کی صفائی رکھیں اور خوشبو کا گھر میں پھولوں کا استعمال کریں تاکہ روحانی چیزوں کا آنا جانا ہو اور وہ آپ کے لئے دعا کر سکیں اور آپ کے معاملہ تعلق سکیں اس کے لئے جو وظیفہ ہوتا ہے وہ آپ کو میں دے دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے تو گیارہ دن آیت کرسی مکمل پڑھنی گیارہ مرتبہ گیارہ دن پانی پر پڑھ کے چاروں طرف آپ نے پھونک نہیں بھی ہے اور اس کا پانی بھی چھڑک دے گی اچھا جی جواب کے مطلب میں بتا چکا ہوں آپ کو میرا کوئی کام بھی مکمل نہیں تو دیکھیں اگر آپ اور پھر آپ کہہ رہے جی کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کوئی کام مکمل بھی نہیں ہو رہا یہ آپ نے بات کی ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جب تک یہ مائنڈ ہے نا تب تک ایسے ہوگا کہ کوئی کام آپ کا ہوگا بھی نہیں آپ اس سوچ سے باہر آئے آپ اس سوچ کو اس طرح سے لے کہ میرے تو سارے کام ہو رہے کام اگر رکاوٹ ہے تو رکاوٹ کو دیکھیں کہاں پر ہے وہاں سے اپنے آپ کو شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا سپرم کی پرابلم ہے سب میڈیسن خالی لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی بد نظر ہے یا جادو دیکھیں سب سے پہلے بد نظر اور جادو سے یقین ہٹا لیں اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ ایک پانی ہوتا ہے خاص پانی وہ انشاءاللہ اگر ساتھ یا باستو بھی لگا لیں تو یہ چاروں جو ہیں نا اس سے اس کے لئے کام کریں یا حیو زندہ کرے یا قیوم ان سپرم کی سٹیبلیٹی کرے یا وہابو اس میں اضافہ کرے گا بڑھائے گا کسرت کرے گا اور یا باستو کھولے گا چاروں اسما کو آپ نبینا شخص کے لئے میں نے بتا دیا روحانیت کا عمل تو آپ کو آپ کے بزرگ بابا جی کو بھی خاص سلام و علیکم السلام میری جوب پرمنٹ نہیں ہو رہی کچھ مشکلات ہیں آپ جوب کی بجائے خود اپنی ارننگ پر اپنے معاملات کی طرف فوکس کریں کب تک غلامی کی زندگی گزاریں گیا تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو کے چلیں اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے صرف جوب ہی نہیں ہم نے پرمنٹ کرنی خود کو پرمنٹ کرنے ٹھیک ہے تو ایسا کام کریں خود پرمنٹ ہو آپ کی ساتھ نسلے جو ہیں وہ یاد رکھیں میرا کام بلکل نہیں بلکل نہیں ہے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ شوب میں کوئی سیل نہیں ہو رہی اچھا اس میں یادتا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ میرے اس طرح ایک دوست تھا اس نے بھی یہ بات کی سیل نہیں آ رہی ہے جب کہ فلان دکان پر پڑے آ رہے تو اس کی دکان کی اس نے سیٹنگ ایسے لوگوں کو پیکجز دیں لوگ کو سہولیات دیں ٹھیک ہے مطلب فیسلیٹیٹ کریں لوگوں ساتھ ڈیلنگ اچھی کریں فیکٹر دیکھیں کہ کیا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے گاٹ نہیں آ رہی ہے کیا مسئلہ لوگوں سے پوچھیں لوکیشن دیکھیں ٹھیک ہے اچھا کئی طرح اس میں چیزیں ہوگی تو پہلے ہی نا ذہن میں رکھنے کی کسی نے کچھ کر دیا فلاں نہیں وہ چیزیں دیکھیں جس کی وجہ سے جو دیفیشنسی آ رہی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کا کام جلدی سیٹ ہو جائے تو بس اب میں اور کام بھی کرنے تو اس کو کلوز کرنے لگے بہت شکریہ باقی پھر انشاءاللہ کچھ دنوں میں دوبارہ رابطہ ہوگا آپ سے تو کوشش کریں گے میں پہلے ٹائم سے اگاہ کر دیا کروں تو بہت شکریہ جتنے پوسیبل کوششنز تھے میں نے آنسر دیئے باقی انشاءاللہ میرا واتس ایپ نمبر بھی مجود ہے ہمارے کورسز بھی آنلائن چل رہے ہوتے کسی نے اگر کرنے ہو تو واتس ایپ پر آڈیو ریکارڈنگ فارمز میں کروا دیلی بیس پر بہت آسان کورسز ہیں تو بہت شکریہ آپ سب کا اللہ حافظ